اس مووی میں ایک سیدھی سادھی لڑکی ہوتی ہے جو کہ اب مانشٹر بن گئی ہے اور اس چنگل میں آنے والی انسانوں کو مار کے کھاتی ہے اب یہ لڑکی کیسے مانشٹر بنی اور لوگوں کو کیوں کھاتی ہے اسے جاننے کے لیے چلو میں بیڈیو کو اسٹارٹ کرتا ہوں اس مووی کی اسٹارٹنگ میں ایک بوڑھا کو دکھایا چاہتا ہے جو کہ ایک کریمنل ہے اور وہ ابھی ابھی جیل سے واگا ہے اور وہ ایک آدمی سے پوچھ رہا ہوا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک سنسان جگہ چاہیے اور یہ آدمی ایک سنسان جگہ بتاوی دیتا ہے کریمنل کو تو ہی آدمی کو ٹی وی کے نیوز پر نظر فڑتا ہے اور اس ٹی وی میں بتا رہا ہوا ہوتا ہے کہ یہ کریمنل چیل سے فرار ہو چکا ہے اتنا ہی در میں اس آدمی کو گن پوائنٹ پر لے لیتا ہے اور اسے گولی مار دیتا ہے پھر کریمنل یہاں سے جلدی جلدی واگ جاتا ہے اور اس آدمی کے بتائی ہوئے لوکیسن پر فائنلی پہنچی بھی جاتا ہے اور وہاں آدمی اس کریمنل کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس میپ کے انسار وہاں پر ایک سلونی نام کے منسٹر بھی رہتی ہے جو کہ انسانوں کو مار کے اس کا ماس کھاتی ہے تب ہی ہم کچھ ہی دیر میں دیکھتے ہیں کہ یہ کریمنل کے گاڑی کا ٹائر میں ایک گاٹی چوب جاتا اور اس کا ٹائر خراب ہو جاتا ہے لیکن یہ کریمنل افسوس نہیں کرتا ہے کیونکہ اپنا میپ کے انسار اپنے جگہ پہ پہ پہنچ گیا تھا اور یہاں آنے کے بعد کریمنل سوچتا ہے کہ یہاں کون رجھ سکتا ہے بھلا یہاں پہ کریمنل کو سوچنا چاہیے کہ اس روم میں بہت سارے پیک چپکا ہوا ہے کوئی نہ کوئی تو یہاں ہے لیکن کریمنل بہت زیادہ تھکا ہوا تھا اس لیے اس بیٹ پہ سوچ جاتا ہے تب ہی اس کریمنل کو ایک یارٹ سنائی دیتا ہے جسے پیچھا کرنے لگتا ہے اور اسے پیچھا کرنے پر ایک چھیدر دکھائی دیتا ہے جسے اپنے آنکھوں سے دیکھنے لگتا ہے تب ہی ایک کریمنل پہ ایک کلہاڑی سے عملہ ہو جاتا ہے اور یہ ایک کریمنل بہت زیادہ ٹڑ جاتا ہے اور فٹ فٹ گولی چلانچ سے سٹارٹ کر دیتا ہے اور یہ ایک کریمنل کا فائنلی ایمو جھر جاتا ہے اور یہاں سے اسے باگنا پڑتا ہے اور اسے واقتے سمیں اس کے پیر میں ایک کل چوپ جاتی ہے پھر بھی ایک کرمنل کسی طرح سے بھاگنا چاری رکھتا ہے اور یہ کرمنل بھاگتے بھاگتے ایک پیڑ کے پیچھے چھپ جاتا ہے یہاں پہ فائنلی وہی منسٹر آ جاتا ہے اور ایک کلھاڑی سے اس کے سر میں مار دیتا ہے جس کے قرن کرمنل کی موت ہو جاتی ہے اور یہ وہی سلونی منسٹر ہوتی ہے جو کہ وہ آدمی نے بتایا ہوا ہوتا ہے کرمنل کو اور یہ مانشٹر کرمنل کو مارنے کے بعد کرمنل کے گاڑی کے پاس چاہتی ہے اور کرمنل کے گاڑی کو چیک آٹ کرنے لگتی ہے اور اس گاڑی میں ایک سلو نام کے بچہ ہوتا ہے چونکہ یہ کرمنل کیٹ نائپ کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے اس سے دونوں آنکھیں کرمنل نکال لیا ہوتا ہے جس کے قرآن اندہ ہوتا ہے وچارہ تب ہی یہ مانشٹر اس بچہ کو مارنے والا ہی ہوتی ہے اس بچہ چلانے لگتی ہے کہ مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو پھر یہاں مانشٹر اس بچہ کو دیکھنے کے بعد ہی مسنل ہو چاہتی ہے اور اس لڑکے کو اپنے گھر لے جاتی ہے اور اس لڑکے کو کپڑا دیتی ہے بہننے کے لیے پھر ہم کل کی صبح میں دیکھتے ہیں جو کہ ایک پولیس والا آیا ہوا ہوتا ہے اس جنگل میں کرمنل کو دوننے کے لیے تب ہی اس پولیس والے کو ایک گھر دکھائی دیتا اور اس گھر میں انٹری مارتا ہے اور اس گھر میں وہی بچہ ہوتا ہے جسے کرمنل نے کٹنیپ کیا تھا تب ہی پولیس والے اس لڑکا کو چھونے کی کورسز کرتا ہے اور یہاں لڑکا چلانے لگتا ہے سلونی سلونی اتنا سنتے ہی پولیس والا سوچنے لگتا ہے کہ اس جنگل میں سلونی نام کی ایک منشٹر ہے اور یہاں پولیس والا سو دھانی برکنے لگتا ہے تب ہی سلونی نام کے منسٹر آتی ہے اور اس کی دونوں آنکھوں نکال لیتی اور اسے بوری طرح سے مار ڈالتی ہے اور یہ سلونی منسٹر اس لڑکا پہ بسہ کر رہی ہوتی ہے کہ آج میں اسے مار ہی ڈالوں گا کیونکہ وہ میرا نام لیا اور بولیس والے مجھے دیکھنے کی کوٹسز کرنے لگا اور اس لڑکا کو یہ منسٹر مارنے والا یہ ہوتا ہے تب ہی بولتا ہے سلونی بچاؤ بچاؤ اور یہ منسٹر اس لڑکا پہ بھیر سے ایموشنل ہو جاتی ہے اور یہاں لڑکا اس منسٹر سے بول رہا ہوا ہوتا ہے کہ پلیس سلونی تم مجھے چھوڑ کے کبھی نہیں جاؤگی اس لئے اب تم مجھے بین کی پرومنس کرو پھر یہاں پہ یہ منسٹر اس لڑکے سے بین کی پرومنس بھی کر لیتی ہے تب یہاں لڑکا اس منسٹر سے راستے میں بولتا ہے کہ مجھے فون کی ضرورت ہے میں اپنے مام کے پاس کال کروں گا اور میری مامی آس لے کے چھائیں گے لیکن فائز اب سلونی منسٹر جس پولیس والے کو ماری تھی وہ پولیس والے اپنے کانسٹیبل کے پاس انپورمیسن بیج دیا تھا جس کے کارنس جنگل میں بہت سارے کتے آ گئے تھے ڈونڈنے کے لیے اور کتے کے ساتھ کچھ پولیس والے بھی تھے ادھر ہم سلونی منسٹر کو دیکھتے ہیں جو کہ اس لڑکے کو اس گفہ میں لے کے چھا رہی ہے تب یہاں پہ ایک کتہ بھی آ جاتا ہے ڈونڈے ڈونڈے لیکن سلونی اپنا خطرناک والے پھرس اس کتے کو دیکھاتا ہے اور اس کتہ ڈر کے مارے آن سے واق جاتا ہے یہاں پہ یہ سلونی منسٹر اس لڑکے کو اپنا ایک سٹوری سناتی ہے جو کہ اس کے ساتھ ایک گھٹنا گھٹا تھا جس کے کارن یا ایک منسٹر میں پریورتن ہوئی آج سے کچھ ورس پہلے سلونی ایک معمولی لڑکی تھی جو کہ بہت آسمانٹ لڑکی تھی لیکن اس کے مام کے ایک خوکار دوست تھا جو کہ اس کا گھر آیا کرتا تھا اور یہاں آدمی سلونی کے ساتھ بہت گلت کرتا تھا اور یہاں سب سلونی کو کدھچی تچھو نہیں لگتا تھا اسی لئے سلونی اس آدمی سے پیچھا چھوڑانے کے لیے اسے دادی کاٹنے لگتی ہے تب یہاں آدمی سلونی کو بوری طرح سے مارتا ہے اور اس کا فیس کو بوری طرح سے کٹا چھٹا بنا دیتا ہے اور یہ سلونی ویچاری ایک چنگل میں واقش آتی ہے اور ایک مانشٹر کے روپ میں پریورتن ہو جاتی ہے اس لڑکی کا سٹوری تو آپ لوگ کو پتا ہی چل گیا ہوگا کہ یہ مانشٹر کیسے بانی پھر ہم کل کی صبح میں دیکھتے ہیں جو کہ سلونی ایک پیڑ پہ بیٹھی ہوئی ہے چھپ کر اور اس پولیس والے کو دیکھ رہی ہے اور یہاں پولیس والے ایک فون بھی رکھا ہوا ہے اور اس پولیس والے سے فون صرف لینا چاہ رہی ہے اس لڑکے کو دینے کے لیے تاکہ وہاں لڑکا اپنے مام کے پاس کال کریں ادھر ان سب پلان بنا رہے ہوتے ہیں کہ اس لڑکا کو ہم نے ڈون لیا اور اس کے ماں کے پاس آوالے کر دیں گے تو ہمیں ہی نام ملے گا اور یہاں سب بات سنالی سن رہے تھے اور یہاں لڑکا کو پولیس والے کے پاس آوالے کر دیتی ہے تب ہی پولیس والے اس لڑکا سے سوال پوچھنے لگتا ہے اور یہاں لڑکا کو انجانہ جیسے آواز لگتا ہے جس کے قارن یہ سنالی سنالی چھلانے لگتا ہے تب ہی یہاں پہ سنالی منشٹر آ چاہتی ہے اور اس پولیس والے لوگ کو مارنے لگتی ہے اور خود بھی گائل ہو جاتی ہے یہاں پہ ایک پولیس والے سنالی منشٹر کو بیٹیو بنانے لگتا ہے کیونکہ یہاں پولیس والے جانتا تھا کہ اس چنگل میں سنالی نام کی ایک منشٹر رہتا ہے تب یہ پولیس والے اپنا چاند وچانے کے لیے یہاں سے واگنے لگتا اور واگدے واگدے سڑک کے بیچو بیچ آ جاتا ہے جس کے قرنے گاڑی سے کچھل دیتی ہے اور یہاں مارا چاہتا ہے پھر یہاں مانشٹر پولیس والے کے پاس جاتی ہے اور اس سے فون لیتی ہے اور اس لڑکے کے پاس یہاں فون کو لاک دے دیتی ہے اور بولتی ہے اس لڑکے کو کہ تم جہاں کال لگانا چاہتا ہے لگا لو اور یہاں لڑکا اپنے مام کی پاس کل لگاتا ہے لیکن اپنے مام سے بات نہیں کرتا ہے کیونکہ یہاں لڑکا کو اب من ہو گیا تھا کہ میں اس سنالی مانسٹر کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور یہاں سنالی مانسٹر اس لڑکا کے ساتھ رہتے رہتے اس کا دل میں بھی کچھ فیلنگ چاگنے لگا تو یہاں سنالی مانسٹر اس لڑکا کو ایک بغل والے گھر میں لے چاہتی ہے اس گھر میں ایک بوڑے ہوتی ہے اور یا بجور کا عورت کو یا لڑکا پیچھے سے حملہ کرتا ہے اور اسے مار ڈالتا ہے پھر مانسٹر لڑکی اس لڑکے کو سپ دیتا ہے پینے کے لیے پھر اسی طرح سے دین ڈالتا ہے یا راتیں ڈالتا ہے اور مانسٹر لڑکی کا فیس بھی دیرے دیرے ٹھیک ہونے لگا پھر سنالی پولیس کے پاس کال کرتی اور یہاں کا انفرمیسن دے دیتی ہے کچھ دیر میں یہاں پہ پولیس آ چاہتا ہے اور سنالی اس لڑکے سے الویتہ بول کے آن سے نکل جاتی اور پولیس اس لڑکے کو آن سے لے کے چلا چاہتا ہے پھر ہم سنالی کو کچھ سال کے بعد دیکھتے ہیں جو کی کافی اسمارٹ ہو گئی اور اس کا فیس کا گھاوی اچھی طرح سے ٹھیک ہو گیا اسی طرح سے مووی یہاں پہ اینڈو شاتی ہے